الحق للہ والقفاء منگل مرسل عقبادل نظیم اصطفاء خصوصاً على سید وراء محمد من مصطفاء وعن آلہی وآسحابہی اجمعین اما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرت صدق اللہ العزیم وصدق رسول نبی الامین الکریم سباہ اللہ سب سے پہلے درود پاک و ساکا کے بارگاہ اکدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد است فارغ زل جاہو جلال محمد است عثمان زیاء شمائ جمال محمد است حیدر بھار باغ خسائن محمد است وعواز بلند بلند سرکار کی بارگاہ اکدس و انور میں درود و سلام کا نظران اقیدت بیش کیجئے صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ 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 و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ آپ آپ سرکار دو عالم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ اگر مصر والے حضرت زلیخہ کی سہیدیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی اگر حضرت زلیخہ کو منامت کرنے والیاں میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی لَأَشْرَفْنَا بِقَدِّ الْقُلُوْبِ عَلَنْ يَدِي اگر حضرت زلیخہ کو منامت کرنے والیاں مصر کی وہ عورتیں جو آپ کو حضرت زلیخہ کو تانہ دیتی تھی کہ تُو حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی حضرت عائشہ صلیقہ فرماتی ہے اگر حضرت زلیخہ کو منامت کرنے والیاں میرے محبوب کی بہشانی کو دیکھنے تھی لَأَصَنَا قَدَلْ خُلُوبِ عَلَنْ يَدِي پھر وہ اپنی اُبْنیاں نہ کار تھی بلکہ اپنے دلوں کو کار تھی محبوب نے ڈٹھا جنہوں بیک کے چند شرماوے بجھنی ڈردی چمک نہ مارے جو متے دھوڑی پاوے جو جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے جو رکھے حد بھی کھلا حد بھی کھلا را جاوے جو کھولے وال زلفاندہ راہی را پل جاوے محبوب نے اپنے آپ کو دیکھا محبوب نے اپنے آپ کو دیکھا محبوب نے اپنے آپ کو کائنات اینہیہ کا دولہ باہتا ہے محبوب نے جب اپنے آپ کو دیکھا محبوب نے آپ کو سلطنت الہیہ کا دولہ باہتا محبوب جانت کے دولہ محبوب ہیں جنت کے دولہ محبوب ہیں جنت کے دولہ محبوب ہیں جنہ کے دولہ جناتے ہیں اگلے لوگانوں پتا ہوں تھا دولی نے کندے نہیں آنا نائ Clifford پوڑاتہ کیا آنا اگلے لوگ صرف دولہ واسے انتظام نہیں کرتے برات واسے بھی کرتے دولہ جدو جانتا ہے کلنا نہیں جانتا برات بھی لے کے جانتا ہے نال جلے کمی کمی نون انہوں بھی لے کے جانتا ہے نال جلے کمی کمی نون انہوں بھی لے کے جانتا ہے حضور نے جنت دے دولہ نالہ کو حضور نے جنت دے دولہ اوڈیا نے براتی داتالی حجمینی نے براتی خاجہ حجمینی نے براتی خاجہ چراہی نے براتی میاں شیرِ لبانی نے بھاراتی پیر محر علی شاہ نے بھاراتی یہ سرکار نے بھی جنت میں کشید ہے کہ جانا ہے نال بھاراتیاں نے بھی جانا ہے کہ نال اصلا کمی کمینا نے بھی جانا ہے بیٹھ کے دہتھا نچو کے ذکرِ باغ کرو سرکار بھی حدیثِ باغ کے اللہ انبیوکم بخیارکم کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں کیا میں تم میں سے بہترین لوگ نہ تمہیں بتاؤں کہلو بلا عرص کیا رسول اللہ کیوں نے ہی بتائیے فرمائیے سرکار نے فرمایا خیارکم النزین ایزار اون زکراللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے میں کیا احمی نہیں ساڑھے مشاہد والدہ کے ساڑھے پیران وال میں کے ساڑھے بزرگان وال میں کے لوگ اللہ ہوں کرتے ہو اللہ یاد آندہ تھے کرتے رہے اللہ ارشکار مصطفیٰ علماء فرماتے ہیں ہماری دنیا کے ستر سورج مل جائیں ہماری دنیا کے ستر سورج ملے ایک کرسی کا نور بنتا ہے ستر کرسی کے نور ملے ایک ارش کا نور بنتا ہے ستر ارش کے نور ملے ایک ہجاب وحدت کا نور بنتا ہے ستر ہجاب وحدت کے نور ملے ایک سنے وحدت کا نور بنتا ہے یعنی حساب کرو کہ ساڑھی دنیا کے ستر سورج ملن ایک کرسی کا نور ساڑھی دنیا کے سورج ملن چار ہزار سورج ملن ایک ارش کا نور کہ ساڑھی دنیا کے سورج ملن دو لکھ چالی ہزار سورج ملن ایک ہجاب وحدت کا نور کہ ساڑھی دنیا کے سورج ملن دو کروٹ چالی لکھ دس ہزار سورج ملن ایک سنے وحدت کا نور ایک سب مہدت نور کے حضور میرا آئی دینا جس وچوں گزر کے اکیے گئے لیکن نبی پاک وہ اپنی طرح کین والے ہو پہنٹے کلے ایک شوریدی گرمی پرداشت نہیں ہوتی پر میرے مصطفیٰ دو کروڑ چالیس لاکھ داس ہزار سورجوں کو اپنی نالین سے رون کر آگے گزرے ہمارے قدم ہیں فرشبر ہمارے قدم ہیں فرشبر پر ساڑھا علم ساڑھا خیال ساڑھا تصور عرش رکھ جا سکتے سانو پتائے اثر پڑیا کتابوں کچھ پوڑا ماں کو نہ سنیا پیرا کو نہ سنیا کہ ساڑھا اسمان نے ساڑھا اسمان ہے تو ماں سترہ تل منتہائے سترہ تل منتہائے تو ماں عرشے میں کیا ساڑھے قدم نے فرش کے پر ساڑھا علم ساڑھا خیال ساڑھا تصور عرش رکھ جا سکتے جس کے قدم ہوں فرشبر جس کے قدم ہوں فرشبر اس کا علم اس کا خیال اس کا تصور عرش رکھ جا سکتا ہے تو جس آقا کے مبارک قدم عرشبر ہوں گے ان کا عرشبر ہوں گا جن کے مبارک قدم عرشبر ہوں گے ان کا عرشبر ہوں گا ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بیدت ہے حضور کو کام فرمائیں تو سنت ہے ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں حضور عرص میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں ہم سو جائیں حضور ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ آرام فرمائے حضور قائم رہتا ہے ہم سو جائیں تو خواب ہے حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے ہم تھوکے تو وبا ہے مصطفیٰ لواپر نہم جدا کرے تو شفا ہے ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے حضور رب سے ملے میرا آج کی بدم جایدی یرمی ساده یبنی ساده یوری 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 یرمی شود صرای یوری کیج değا بری یوری 작ی یوری یوری حضر حضرت موسیٰ تی جامن پیروں جوڑے لاک کے جامن سنے جوڑے آباد شاہ شہندے عرض سے قدم plans varying پاک محمد آئے 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 سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جلوہ فرمات ہیں تو ام المومنین ایک سوال کیا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے سمجھ آرہی جنبی آخر تک سمجھ بڑی آسانی رسول اللہ سرکار کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے پرابر ہیں آشکو یاد رکھو میرا پیغام بھئی سنیو آشکان مصطفیٰ جڑ دنال جڑی ٹینی سلامت ہوئے جدا تعلق اپنے تنے دنال جڑ دنال سلامت ہوئے وہ ٹینی پامے ہوئے پہلے سی رہتے پامے ہوئے آخری سی رہتے وہ ٹینی سلامت رہن دی جس ٹینی کا تعلق جڑ سے تنے سے کٹ جائے زمین پر گر پڑے وہ دے اُتھے ایک مٹھ خادنی پورا توڑا بھی پان دیو وہ دے اُتھے ایک بالٹی پانی دیو پورے کھالے تا رخ بھی کر دیو پر وہ ٹینی کا ہری بھری نہیں ہو سکتی ٹینی وہی ہری بھری ہوگی جس کا تعلق جس کا تعلق دنے سے سلامت ہوگا جس کا تعلق جڑ سے سلامت ہوگا امتی چاہے ہو پہلی صدی کا چاہے ہو چوتھویں صدی کا امتی ہرا بھرا ہوگا جس کا تعلق اپنے نبی سے سلامت ہوگا حاضروں کے سنے خدا علاج کی ہے جو امتی اپنے نبی سے کٹ جائے اس کا پھر علاج کیا ہے اسے توڑ موڑ کر دوزخ کا ایمت بنا دیا جائے گا امتی ہرا بھرا ہوگا جس کا تعلق اپنے نبی سے سلامت ہوگا جس کا تعلق اپنے نبی سے سلامت ہوگا لوگ کے اندھے نفسیں یانا نزولو نہ پکارو ایسی پکار شرک و بیتا تھے میں کہہ نفسیں یادا مطلب کیے ادعو و اترب میں پکارتا ہوں میں طلب کرتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں مجھے طلب ہے یا کا مطلب ہے مجھے طلب ہے ادعو و اترب میں پکارتا ہوں مجھے طلب ہے میں دعوت دیتا ہوں میں کہہ دو نادان آتی تجھے روٹی کی طلب ہو کھانے کی طلب ہو کھانی کی طلب ہو اللہ کے رسول کی طلب نہ ہو وہ اپنا ایمان چک کر قرون اولا سے لیکن آج تک کل کافر اور مشرق دکھاؤ جس نے یا رسول اللہ کہا ہو ابو جہل یا رسول اللہ کہندہ سی ابو لہب کہندہ سی فرسدیق اکبر کہندہ فاروق اعظم عثمان اگنی حضرت کے علی مام حسن مام حسین بہت بیداتا علی حجبیری مچہی حجبیری کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے کہتے تھے مرچبلا یاد رکھو کہ اول تو کوئی مشرق یا رسول اللہ کہتا نہیں یا رسول اللہ کہتے تو مشرق مرچبلا 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 حضرت کے علی عاظت کے علی حضرت کے علی حضرت کے علی مرچبلا حضرت کے علی حضرت مطلیان حضرت قومیان شیر محمد الرحمت اللہ نے شرق کرشیبالے آپ بے اک مولوی صاحب مرید صلی بنا تا نام صلی محمد علی سکول دے ماسٹر بی صلی مدرس بی صلی علم دین بھی پڑھے صلی سکول دے ماسٹر بی صلی طلب پیدا ہوئی کہ منو زیارت تھونی چاہیے بڑے وظیفے کیتے مزارات تے گئے چلے کیتے پر مقصود حاصل مقصود آخر تے حضرت تے شیر ربانی نیا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بھی چلے جس انہوں جو بھی ملدائے ہارے ایک تے اپنے ذرف تے مطابق جو بھی ملدائے اپنے مرشد گولوی میں چلے گئے تے آپ اس وقت نہ اپنے سنگیانوں چاہے پلائے بولانا محمد علی صاحب گئے جا کے آکھا حضور زیارت کراؤ حضور زیارت کراؤ آپ رحمہ انہوں چاہ پلاو آپ نے چاہ دیا پیانی پکڑی مولانا محمد علی صاحب نے پکڑا دی تھی مولانا محمد علی صاحب چاہ دی پیانی پکڑ کے ویکھ دینے پر پین دے نہیں آلہ حضر شرک گوی نے پیانی واپس رہ لی آپ نے فرمایا محمد علی جس ساڑھی چاہ نہیں ہو نا پینی تے پیانی واپس کر رہا تھا ساڑھی چاہ نہیں پیانی پیانی واپس تھا اور جتو پیانی واپس رہی تھے مولانا محمد علی غش کھا کے لگ پہ آنا جو شرک پوری اپنے گھر تشیف لیا گئے پیچھے سنگیان نے انہوں ہوش کریا مولانا محمد علی جتو محمد علی صاحب ہوش آئی نا سنگی کہنے لگے بھی محمد علی چاہ بھی نہیں ہو پیتی تے بہوش بھی ہو گیا وجہ کی یہ چاہ بھی نہیں پیتی بہوش بھی ہو گیا مولانا محمد علی کہنے جتو میں آکھا سینا سیارت کراؤ پیرہ فرمائی سے رچہ پلاؤ پیرہ نے رچہ دی پیانی دے بچوں سے عرب کروا دی تعمیر آٹوا دی ینایی تو dirigی ترہت آئی انہیں حر خطرین شرک میں آئی اِس شراب لئی زنب یارんنہ Everybody اللہ50 سے سوگ آئی آزموں کو یا بنا ہی مشانی یار حریصالے 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 پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولنڈا شریف والے آپ کے ملیسن پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لودرہ والے امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لودرہ والے انہوں نے دندانوں درد لانگ گئی بڑا دم کریا پر فرق نہ پیا گولنڈا شریف حقیر خانے چلے گئے جا کے عرض کی تھی سرکار ذکان دردے پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی دم فرمایا تھوڑی دیلی فرق گیا پھر درد چھڑ گی پھر گئے کہنے کے سرکار درد ہے آپ نے پھر دم فرمایا پھر تھوڑی دیلی آرام آیا پھر درد چھڑ گی ایک دن پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دندانوں بڑی شدید درد لانگ گئی آپ نے پیر پیر سید محر علی شاہ صاحب کو جا کے کہنے نے حضور ڈاٹی پیڑ ہے حضور ڈاٹی پیڑ ہے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکر آئے اے تھی انگلی رکھی دے فرمایا ڈاٹی پیڑ ہے درد غائب ہو گیا دوبارہ درد نہ ہویا دم کی کتا ڈاٹی پیڑ ہے ڈاٹی پیڑ ہے دم کی کتا درد غائب ہو گیا پیر امام علی شاہ صاحب برز کرنے کے سرکار اس دم کی اجازت منو بھی دے دو آمنا جات جنو بھی اجازت دیتی میری امام علی شاہ صاحب کہہ دے دے اسے بعد منو کہتی دردانہ درد نہ ہویا بلکہ کہ میرے کو لاندھا مریض جنہوں دردانہ درد ہوندہ میں وہ بھی نہیں رکھ کے کہتا ڈاٹی پیڑ ہے ڈاٹی پیڑ ہے اللہ دے ونی دی زبان چو نفذ نکل چکے سر بُت بُت ہوتا ہے بُت کی آنکھ میں لکیر ہے بُت میں خدا کی مار ہے بُت اپنی تسامت دکھاتا ہے بُت کا ماننے والا بُت پرس ہوتا ہے بُت کا ماننے والا مست شرابِ ا Italian اللہ سمجھ آرہی تھے بھئی حضرت عائشہ صلیقہ فرماتی ہے سرکار میرے پاس آرام فرماتے آپ نے سوال بیدہ حضوری بارگاہ ویج یا رسول اللہ ایت نے فرماؤ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جدیہ نیکیاں آسمان دے تاریاں میں برابر ہوں سرکار نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروخے برابر سبحانت دے ام المومنین نے تو سوال کیا یہ کیا دلالت کرتا ہے کہ ام المومنین کا عقیتہ کیا تھا یہ کہ سرکار ہر امتی کی نیکی کا بھی انم ہے سرکار کو آسمان کے تاروخی تعداد کا بھی انم ہے اگر اگر ام المومنین دا نعوذ باللہ سوال صحیح نہ ہوں دا جہ سرکار ہی فرما دے دی عائشہ مجھ سے نماز روجہ کے مسئلے پوچھو یہ تاروخی تعداد پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نا ادھر سوال ہوا ادھر جواب آ گیا ادھر سوال آیا ادھر جواب آ گیا سرکار نے فرمایا میرے عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ام المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی گیڑی نیکی سی اور غار والی نیکی کل نے سندھی کے اکبر دونے چہرے دیجارت کر دے ایک پلدے میں حضرت امرے فاروقیاں ساریاں نیکیاں ایک پلدے میں چو نیکی یعنی سندھی کے اکبر غارد بھی سرکار دیجارت کر دے نازی نازی بچ رہزاد دے رہیے اے تو ود شجاعت کیری ہر دم کریے ذکر مہیدہ اے تو ود حکایت کیری دارت پوچھیں آئیے جائیے اے تو ود ریاست کیری آزم یار کو ویندے رہیے اے تو ود عبادت کیری آزم یار صاknہ آشگان مصطفا تُسی سارے اپنا عقیتہ چیک کرتے جاؤ اگلی حدیث پاک سنیں تُسی سارے حدیث پاک سنیں کہ سرکار کے مثال کے ایام جدو سرکار زاری دورت پردہ فرمان لگے سنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سرکار کی صاحب ذاتی رضی اللہ تعالیٰ انہا سرکار کے پاس آئیں حضور نے ان کے کان بھی ایک بات فرمائی وہ رونے لگی سرکار نے پھر ایک بات فرمائی وہ ہنس نے لگی بعد میں امور مومنین نے پوچھا کہ اس میں وجہ کے آتیا پہلے روئیں پھر ہنسی آپ نے فرمایا پہلے سرکار نے مجھے اپنے ویسال کی خبر دی تھی کہ میں ظاہری طور پر دنیا سے تشریف دے کر جا رہا ہوں اس کے بعد سرکار نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرے اہلِ بیعت میں سے تم مجھ سے آ کر ملو گی سبھا ہوتا سبھا ہوتا تیسری حدیث پاس سرکار کے ویسال کے ایام ہیں ازواجِ مطہرات ہم مومنوں کی مائیں سرکار کی بارگاہ میں آئیں عرض کہ یا رسول اللہ ساڑے سارے آمیچو وہاٹے نار سب تو پہلے کون ملے گا حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ رمبے ہیں اشارہ تھا سخاوت کی طرف جس جو سب سے زیادہ سخی ہے ہم ہاتھ ناپنے لگی کہ کون خوش قسمت ہے جو سب سے پہلے حضور سے ملے گا وہ تو پتہ نہ لگیا فرمایا تھا بات بھی سمجھ آئی جو حضور نے جیلا فرمایا تھا جس کی ہاتھ رمبے ہیں وہ دا مطلب ایسی جو سب سے زیادہ سخی ہے جو خدا دی راوش سب تو زیادہ فقران و برابان و تقسیم کر دیا نے نواز دیا نے وہ سب تو پہلے ملنگ دیا اگر حضوران ملاقات نہیں پھر ازواجِ مطہرات اس سوال دا مطلب کیے رکھتام مدینے والے دی اس سمت تیرا خوالے دی نہ من کسے مو کانے دی نہ من کسے مو کانے دی حق نا الہ حق نا الہ اسٹاکرام جو تکم نی والا آوے گا جو تکم نی والا آوے گا سو کم نی حیر چھوماوے گا ہر دکھوں آر بچاوے گا اللاہ الہ مسائم ہر دی ہر دی ہر دی سو اسرے دی سیفتی مرشدی یا نبی سفیدی مرشلی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں غلام قدول ہے حالا اس کے مصطفی غلام قدول ہے من فتا چان فتا من فتا چان فتا عاشقان مصطفی عاشقان مصطفی ہمارا تعلق سرکار سے تیسا نہیں ہمارا تعلق سلامت ہے ہمارا تعلق زیاد معلو ہوا قجیہ کو ہمارا تعلق تہنی ہری بھری ہوتی ہے جس کا تعلق اپنی جڑ سے تنے سے سلامت ہوتا ہے جس کو غذا ملے خوراک ملے جڑ کے وسیلے سے جڑی جڑ تو کٹ جائے انہوں توڑ موڑ کے چولے ایندر بنا دیتا جاتا ہے تہنی وہی ہری بھری ہوگی جس کا تعلق اپنی جڑ سے سلامت ہوگا تنے سے عمتی وہی حرام برا ہے اس کا تعلق اپنے نبی سے سلامت تھے عشق کا ساکو سبب پڑھایا کرو میم دی دابے داری سونے پاک محمد دی جو چکتے ہیں سرداری رکھتے پہندے دردے پھرتے میم دا کلمہ جاری مہجورا جے میم پھلائیو دی اصلو قسمت حالی اللہ 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 جارسو لالنا جارسو لالنا ان کے بیڈز موسیقی